بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ہے یہ پگل جائے گی یہ پگل جائے گی ایسے ہی پڑے پڑے پگل جائے گی تو پیسے بھی ضائع گئے اور اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی وہ بھی ضائع ہوئی اور اگر کوئی فرش گیلا ہو گیا تو شاید کوئی فسل کر گر بھی جائے زندگی کے لمحات بڑے قیمتی ہیں زندگی کے ایام بہت قیمتی ہیں ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ میری زندگی کے میری زندگی کے کتنے دن گزر گئے کتنی راتیں گزر گئیں کتنے لمحے گزر گئے کتنے سانس گزر گئے پیسے گم ہو جائیں تو درد ہوتا ہے کوئی قیمتی چیز ٹوٹ جائے تو ہائے نکلتی ہے زندگی اتنی تیزی سے گزر گئی اور زندگی کے کتنے سال گزر گئے کتنے مہینے گزر گئے کتنے لمحے گزر گئے جس میں ہم جنت بنا سکتے تھے اللہ کو راضی کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات کو تیہ کر سکتے تھے انہی زندگی کے ایام میں محنت کر کے پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کہاں پہنچ گئے ہیں انہی زندگی کے ایام کو قیمتی بنا کر امام محمد بن غزالی کہاں پہنچ گئے محمد بن محمد غزالی کہاں پہنچ گئے انہی زندگی کے ایام کو قیمتی بنا کر جنید بغدادی کہاں پہنچ گئے انہی زندگی کے ایام کو قیمتی بنا کر فضیل بن عیاز اور ابراہیم بن ادھم اور مالک بن دینار اور بشر حافی اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی اور امام مالک اور امام عاظم ابو حنیفہ کیا کیا کمائیاں کر گئے اور کتنی بڑی دولتیں لٹا گئے اور کتنی بڑی دنیا بنا گئے اپنی آخرت کو سوار گئے وہی زندگی مجھے آپ کو بھی بلی ہوئی ہے اس زندگی کو خواہشات میں گزاریں گے تو بھی گزر جائے گی اس کو خواہشات کو دوا کر اپنے نفس کو کچل کر اپنے اللہ کو راضی کرتے ہوئے اس کے احکام کو پورے کرتے ہوئے گزاریں گے اس کے نبی کی سنت کی اتباہ میں گزاریں گے یہ زندگی دوستو پھر بھی گزر جائے گی اقل مند ہے وہ شخص جو دنیا کی خواہشات سے مو موڑ کر اپنے اللہ کو راضی کرنے میں اپنے اوقات کو صرف کرتا ہے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اپنے نبی کی زندگی کے لمحات کے مشابہ بنانے کی کوشش کرتا ہے اور بڑا نادان اور ناسمجھ ہے بڑا بے وقوف اور احمق ہے وہ شخص جو چار دن کی چاندنی کے لیے چند لمحات کی لذت کے لیے اللہ کو بھی ناراض کر رہا ہے اللہ کے نبی کو بھی ناراض کر رہا ہے اور اپنی دنیا بھی خراب کر رہا ہے اپنی قبر کو بھی تاریخ کر رہا ہے اور کروڑوں برس کی زندگی میں کروڑوں برس کی سزائیں مول لے رہا ہے کتنا بڑا احمق ہے کتنا بڑا ناسمجھ ہے اس لیے زندگی اللہ سب کو دیتا ہے اللہ زندگی سب کو دیتا ہے کوئی زندگی سے کچھ کما لیتا ہے کوئی زندگی سے کچھ کما لیتا ہے کوئی زندگی سے کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے کوئی زندگی سے ناکامیاں حاصل کرتا ہے کوئی زندگی سے جنت کے اونچے اونچے درجات کماتا ہے اور کوئی زندگی سے جہنم کماتا ہے تو زندگی گزارنے کے دو طریقے ہوئے ہیں ایک طریقہ خواہشات کا طریقہ نفسانیت کا طریقہ منمانیوں کا طریقہ جی چائیوں کا طریقہ اور ایک طریقہ اللہ کو راضی کرنے والا حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں ایک جی چاہی کا راستہ اور ایک رب جاہی کا راستہ جی چاہی کے راستے کا انجام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَهِيَ الْمَأْوَىٰ تیار ہو جائیں خواہشات کی زندگی گزارنے والے اس آگ کے لیے جو بڑی بھڑکتی ہے بڑی خوفناک ہے اور جو اپنی خواہشات کو دبا کر رکھتے ہیں اللہ کے حکم پر پابند رہتے ہیں اللہ کے نبی کے طریقے پر چل رہے ہیں لوگ ان کو تانے بھی دے رہے ہیں لوگ ان کو باتیں بھی سنا رہے ہیں بظاہر دنیا میں وہ ذلت بھی اٹھا رہے ہیں دنیا کے گھاٹے بھی برداشت کر رہے ہیں بظاہر ان کے گھر میں دال پہ گزارا ہے حرام کھانے والوں کے گھروں میں روزانہ مرغن غزائیں پکتی ہیں بظاہر یہ ناکام نظر آ رہے ہیں وہ کامیاب نظر آ رہے ہیں لیکن حقیقت یوں نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آج دنیا میں خواہشات کو دبا کر اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزار رہے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو ان کے لیے جنت تیار کھڑی ہے بس مرنے کی دیر ہے ایک شخص ہمارے نبی کے پاس آیا یا رسول اللہ رجلن اسود قبیح سورہ لا ماللی سیاہ رنگ کا ہوں کالا ہوں اور بدصورت بھی ہوں بعض کالے تو ہوتے ہیں لیکن بناوٹ اچھی ہوتی ہے تو خوبصورت لگتے ہیں ہیں کالے لیکن خوبصورت ہیں کہہ لگے اصول اللہ میں کالا بھی ہوں بدصورت بھی ہوں ولا ماللی غریب بھی ہوں مال بھی میرے پاس کوئی نہیں ہے اگر آپ کے نام پہ قربان ہو جاؤں گا تو کچھ ملے گا اگر آپ کے نام پہ قربان ہو جاؤں تو کچھ ملے گا یا وہاں بھی قیمت نہیں لگے گی جیسے دنیا میں قیمت نہیں ہے کوئی پوچھتا نہیں کوئی رشتہ نہیں دیتا پاس بیٹھنے نہیں دیتا کسی کو بلاو تو آتا نہیں کسی سے کام کہو تو کرتا نہیں کسی کو کہو تو مانتا نہیں تو یہاں تو قیمت لگی نہیں اگر آپ کے نام پہ قربان ہو جاؤں ان نقائص کے ساتھ ان کوتہیوں کے ساتھ اس بدصورتی کے ساتھ اس غربت اور مسکینی کے ساتھ اور اس سیاہ رنگ کے ساتھ اگر آپ کے نام پہ قربان ہو جاؤں تو کچھ قیمت لگے گی اب ہمیں کیوں نہیں جنت میں ساتھ رہو گے جنت میں ساتھ رہیں گے کہنے کہ اچھا میرے جیسا بھی جنت میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے اور ہمیں کیوں نہیں اسی وقت وہ اٹھا میدان جنگ کا حال تھا یہ کفار کے مجمع میں گھوسا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا اب علیہ السلام کو پتا چلا اب بھاکے گئے اور آپ نے اس کے سر کو اپنی گود میں اٹھا لیا کیا نصیب تھے اس کالے کے اس سیاہ فام کے کیا نصیب تھے اس حبشی کے کہ جب وہ دنیا سے جا رہا تھا اس کا سر سرکار کی گود میں تھا آپ علیہ السلام فرما رہے تھے تو کہہ رہا تھا نا کہ میں بدصورت ہوں اللہ نے تجھے خوبصورت کر دیا تو کہہ رہا تھا میں کالا ہوں اللہ نے تجھے سفید اور گورا کر دیا تو کہہ رہا تھا نا میں غریب ہوں اللہ نے تیرے اللہ نے تیرا مال بڑھا دیا اللہ نے تجھے جنت کا حقدار بنا دیا کتنی بڑی بشارت کا مالی حالانکہ زندگی تو وہی تھی ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں ان کا نام سعاد تھا بنو سلیم سے ان کا تعلق تھا بہت غریب اور مسکین آدمی تھے آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر ہوئے یا رسول اللہ میں جوان ہو گئے ہوں مجھے شادی کی ضرورت ہے لیکن آپ کے جہاں جہاں تعلق والے ہیں ان سب سے میں نے رشتہ مانگا ہے تو میری غربت کی وجہ سے کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا غریب بھی ہوں اور چونکہ حسین بھی نہیں تھے سیدھے سادھے سے تھے کہنے گا یا رسول اللہ میں نے کئی جگہوں پہ رشتہ ٹرائی کیا ہے رشتہ اپلائی کیا ہے لیکن کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا اور میں اچھا ٹھیک ایسے کرو تم فلاں انساری کی گھر چلے جاؤ اور ان کو پیغام دو کہ وہ تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کر لے ان کا جی بہت اچھا یہ پہنچے وہاں پہ اور صحابی کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا صحابی باہر آئے کہ میں اپنا رشتہ آپ کی بیٹی سے کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا مجھ سے رشتہ کر دیں اللہ کے نبی کے سامنے میں نے اپنی ضرورت رکھی اللہ کے نبی نے آپ کے پاس بھیج دیا کہیں لگے کہ آپ کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کر لوں آپ کے ساتھ اب وہ شش و پنج میں پڑ گئے اللہ کے نبی کا حکم ٹال بھی نہیں سکتے شکل دیکھو تو دل نہیں کر رہا حیثیت دیکھو تو دل نہیں کر رہا اور مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے مسئلہ تو بیٹی کا ہے اپنی ذات کا تو نہیں ہے بالک کا رشتہ بالک کا رشتہ اس کے مشورے اور اس کی رائے سے کرنا چاہیے بہت سے لوگ اپنی بچیوں کے رشتے بچپن میں ہی تیہ کر دیتے ہیں اپنے بچوں کے رشتے بچپن میں ہی تیہ کر دیتے ہیں عام طور پر پختونوں کے ہاں یہ بری اور گندی اور ظلم سے بھری ہوئی رسم ہے کہ وہ بچپن میں ہی اپنی لڑکی کو کسی لڑکے کے نام کر دیتے ہیں اب مستقبل میں جا کر کیا ہوگا اس کے حالات کیا ہوں گے اس کی طبیعت کیا بنے گی اس کا مزاج کیا بنے گا اس کا مزاج کیا بنے گا اس کو سوچتا ہی نہیں چنانچہ جب بڑے ہوتے ہیں اب یہ لڑکی اس کا دلی نہیں ادھر اس لڑکے کا اس لڑکی کے ساتھ دلی نہیں ہے اور طبیعتیں نہیں مل رہی مزاج نہیں مل رہے لیکن وہ کہتے ہیں بڑھوں کی بات ہے ہمیں اس کو نبانا ہے چنانچہ شادیاں کر دیتے ہیں اور ساری زندگی اپنی بیٹی کو پریشانیوں کی بھٹی میں اپنے ہاتھوں سے ڈال دیتے ہیں یہ ماں بڑی ظالم ہیں یہ باپ بڑے ظالم ہیں کل قیامت کے دن یہ باپ بھی پگڑے جائیں گے یہ ماں بھی پگڑی جائیں گے اس لیے شریعت متحارہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ بالغ کا رشتہ کرو بالغہ کا رشتہ کرو اسے مشورہ بھی کرو کہ تمہارا یہاں رشتہ کرنا ہے دل سے راضی ہو لیکن اس بات سے کوئی اپنی طرف سے استمبات نہ کرے کہ پسند کی شادی کرنا شریعت نے حکم دیا ہے پسند کی شادی کا شریعت نے حکم دیا ہے کوئی یہ غلط استمبات نہ کرے اس لیے کہ پسند کی شادی پسند کی شادی کی بنیاد بدنظری ہوتی ہے حرامکاری ہوتی ہے نگاہوں کی بدماشی ہوتی ہے اور جب نگاہوں کی بدماشی کے ساتھ رشتے تیہ ہوتے ہیں حرامکاری کے ساتھ رشتے تیہ ہوتے ہیں تو ان رشتوں میں برکتی نہیں ہوتی اس لیے کہ رشتے کی بنیاد ہی بدماشی پر ہے اللہ کی نافرمانی پر ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ بالے اور بالگا کا رشتہ کیا جائے تو اس سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے زبردستی ہاں نہیں کروانی چاہیے کہ نہیں بس کرنا ہے تم ہاں کرو تاکہ ہم دستاخت کروائیں تم سے تو باپ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ سعاد آ گیا ہے میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے اور بھیجا ہے اس کو اللہ کے نبی نے انکار بھی نہیں کر سکتے اور ہاں بھی نہیں کر سکتے کہ مسئلہ میری ذات کا نہیں ہے مسئلہ تو میری بیٹی کا ہے وہ بھلا اس کالے پر کیسے راضی ہوگی اس بدصورت پر کیسے راضی ہوگی اس مسکین پر کیسے راضی ہوگی چنانچہ جب وہ شش و پنج میں پڑ گئے ان کے چہرے پر تردد کے آثار نظر آئے تو حضرت سعاد سلام کر کے وہاں سے اٹھ کے واپس آ گئے کہ چہرے ہی بتا رہے کہ راضی نہیں ہے تو زبردستی تو کر نہیں سکتے لیکن جب حضرت سعاد ان کے گھر سے نکلنے لگے تو ان کی بیٹی جو اندر تھی چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے نا تو باہر کی آواز بھی اندر چلی جاتی تھی تو ان کی بیٹی جلدی سے باہر آئی کہنے لگے ابو یہ کون آئے تھے کا بیٹا سعاد آئے تھے بنو سلیم کے کالے سے ہیں غریب سے ہیں وہ آئے تھے تمہارا رشتہ لینے کے لیے اور کہہ رہے تھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے تو میں تو پریشان ہو گیا اور میں تو سوچتا رہا اتنے میں وہ اٹھ گئی چلے گئے تو حضرت سعاد کی بیٹی محترمہ کہنے لگی ابو آپ کیا سوچ رہے تھے کا بیٹی میں یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں تو راضی ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی اس بسورت سے رشتہ کرنے کے لیے اور اس غریب سے رشتہ کرنے کے لیے تو کہنے لگیں ابو آپ جلدی جائیں جلدی جائیں اور جاکہ اللہ کے نبی کو یہ خوشخبری سنائیں کہ جس کو آپ نے بھیجا ہے ہم اس سے رشتہ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ رشتہ کس سے کرنا ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ رشتہ کا پیغام بھیجنے والا کون ہے اور اب جلدی کریں کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ ساتھ جا کر حضور کو شکایت لگا دے اور حضور کا دل دکھے اور اللہ پاک کی طرف سے کوئی وہی آ جائے جو وہی ہمیں رسوہ کر دے چنانچہ وہ صحابی بھاگے بھاگے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ لگے یا رسول اللہ مافی چاہتا ہوں آپ کا پیغام دینے والا میرے پاس آیا تھا لیکن میں تردد میں تھا لیکن میری بیٹی خوشی سے راضی ہو گئی ہے لہٰذا میں آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں کہ میری بیٹی آپ کے بھیجے ہوئے کاسس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے آپ نے حضرت ساتھ کو بلایا اور فرمایا رشتہ تو ہونے لگا ہے کچھ تیرے پاس ہے بھی سہی کہ لگے جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے یہی تو مسئلہ ہے کہ رشتہ نہ ہونے کی وجہ یہی تو ہے آپ نے ہوا ہے اچھا جاؤ تم عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاؤ تم عثمان کے پاس جاؤ تم علی کے پاس اور ان سے کچھ کچھ میرے نام سے لے لو چنانچہ تینوں حضرات نے کسی نے سو کسی نے دو سو اس طرح پانچ سات سو درہن ان کے پاس جمع ہو گئے جب وہ پیسے لے کر آئے تو آپ نے فرمایا اب جاؤ جا کے شادی کا سامان خرید کر لاؤ چنانچہ وہ شادی کا سامان لینے کے لیے بازار میں آئے اب دل میں آ رہی ہے کوئی چار پائی خرید لوں کوئی گھر کے برطن خرید لوں کوئی سازو سامان خرید لوں یہ لے لوں اور وہ لے لوں بازار میں گھوم رہے ہیں اور دماغ میں منصوبے بن رہے ہیں یہ چیز بھی چاہیے وہ چیز بھی چاہیے یہ سامان بھی چاہیے وہ سامان بھی چاہیے اللہ کی اشان اللہ کے راستے میں کفار سے جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز لگ گئی اب یہ بازار میں کھڑے ہوئے تھے یہی سوچ رہے تھے کہ کون کون سا سامان خریدنا ہے کہ ایک اعلان کرنے والے نے آکے اعلان کیا یا خیل اللہ ارکبی اے اللہ کے شہ سوارو سوار ہو جاؤ اللہ کے راستے میں نکلنے کا وقت ہے اللہ کے نبی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں کفار سے مقابلہ ہے چنانچہ مسلمان جہاں کہیں سے مسلمان نکل سکتے تھے وہ سب کے سب نکلنا شروع ہوئے اور جاکہ اللہ کے نبی کے پاس جمع ہوئے یہ حضرت سعج جن کو ہمارے نبی نے شادی کا سامان خریدنے کے لئے بھیجا تھا ان کے کان میں جب آواز پڑی تو اللہ ما ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں کہ جوں ہی ان کے کان میں آواز پڑی تو انہوں نے نگاہ آسمان کی طرح اٹھائی اور کہنے لے کہ اے اللہ میں آیا تو ہوں شادی کا سامان لینے کے لئے آیا تو ہوں اپنی دلہن کے لئے سامان لینے کے لئے اپنی شادی کا سازو سامان لینے کے لئے لیکن ادھر تیرے ایک بندے نے آکے تیرے راستے میں جان کی بازی لگانے کا کی آواز لگائی ہے اے اللہ تیری عزت کی قسم میں آج ساری خواہشات پہ چھری چلاتا ہوں اپنی ساری خواہشات کو قربان کرتا ہوں تیری عزت کی قسم ان پیسوں کو میں اپنی خواہشات پہ خرچ نہیں کروں گا تیری رضا کے لئے خرچ کروں گا چنانچہ انہی پیسوں سے گھوڑا خریدا تلوار خریدی ڈھال خریدی اور گھوڑے پہ سوار ہوئے ڈھال کو لے لیا تلوار کو لے لیا اور اپنے چہرے پہ نکاب اوڑ لیا اچھا نکاب اس لئے اوڑا کہ کہیں نبی پاک علیہ السلام دیکھ کر مجھے پہچان لیں اور پھر مجھے واپس نہ کر دیں کہ تیرا ابھی تو رشتہ کرنا تھا اور تیرا تو رشتہ ہو گیا ہے تو تو سامان خریدنے گیا تھا تو تو کیوں نکل کے آ گیا چنانچہ اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اپنے چہرے پہ نکاب اوڑے ہوئے وہ آکے صفوں میں کھڑے ہو گئے جب صفیں سیدھی ہونے لگیں تو سارے مسلمان جانے پہچانے تھے ایک ان میں نکاب پوش کھڑا ہوا ہے ایک ان میں نکاب پوش کھڑا ہوا ہے تو آپس میں دائیں بائیں کے مسلمان کہیں لگے یہ نکاب پوش کون آ گیا ہے بیچ میں یہ نکاح پوش بیچ میں کون آ گیا ہے چہرہ اس نے چھپایا ہوا کیوں ہے یہ کوئی اجنبی آدمی کہاں سے آ گیا ہے جب آپس میں چیمی گوئیاں شروع ہوئیں تو حضرت علی کہنے لگے تمہیں کیا ہے کہ کون نکاح پوش آیا ہے کوئی آیا ہوگا اللہ کی محبت میں اللہ کے نام پہ جان دینے کے جذبے سے لہذا تم اپنا کام کرو اسی اپنا کام کرنے دو چنانچہ جنگ شروع ہو گئی کفار سے گمسان کی لڑائی ہوئی لڑتے 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 مسلمان بھی لڑ رہے تھے یہ والا بھی لڑ رہا تھا جس نے اپنے چہرے پہ نکاح چڑھایا ہوا تھا لڑتے لڑتے اچانک ایک کافر نے ایسی چوٹ ماری کہ حضرت سعاد دھڑام سے گھوڑے پر سے نیچے گر گئے جب گھوڑے پر سے نیچے گرے تو جو آدمی گر کر دوبارہ اٹھتا ہے تو وہ اپنی آستینیں چڑھاتا ہے دشمن سے نمٹنے کے ارادے سے اپنی آستینیں چڑھاتا ہے حضرت سعاد نے تو اپنے آپ کو ایسا چھپایا ہوا اور ایسا لپیٹا ہوا تھا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے گئے یہ کون ہے لیکن جب چوٹ لگی اور گرے تو ان کو خیال نہ رہا کہ مجھے اپنے آپ کو چھپانا ہے چنانچہ اٹھتے اٹھتے اور کافر کی طرح بڑھتے بڑھتے اپنی آستینیں جو چڑھائیں تو اللہ کے نبی کی دور سے نظر پڑ گئی اور ان کے کالے بازو جو حضور کو نظر آئے تو آپ نے فرمایا کہیں تو ساتھ تو نہیں ہے جو اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے اور اللہ کے راستے میں آیا ہوا ہے کہیں تو ساتھ تو نہیں ہے تو کہنے لگے اب تو چھپانے کا موقع نہیں رہا کہنے لگا میری ماں میرا باپ آپ پہ قربان ہو جائیں اللہ کے رسول میں وہی ساتھ ہوں جس کو آپ چھوڑ آئے تھے آپ نے فرمایا وجبت وجبت ساتھ جنت تیرے لئے واجب ہو گئی واجب ہو گئی جب یوں کہا تو حضرت ساتھ کہن لگے جب واجبی ہو گئی ہے تو پھر دیر کے اس بات کی چنانچہ انہوں نے تلوار کو اٹھایا اور کفار کے مجمع میں گھسے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے جب شہید ہو کر زمین پہ گرے تو آپ علیہ السلام کو کسی نے بتایا یا رسول اللہ وہ ساتھ تو شہید ہو گیا جس نے ابھی دولہ بننا تھا آپ علیہ السلام بھاگے بھاگے آئے حضرت ساتھ کے سر کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھا اور اس کے چہرے کو دیکھ کے آپ کی آنکھ سے آنسو بینے لگے آپ رونے لگے پھر آپ مسکرانے لگے پھر اس کے بعد آپ نے اپنا چہرہ موڑ لیا اور آپ ان کے چہرے سے مٹی بھی ساف کر رہے تھے حضرت سعبہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ساتھ کو دیکھ کر پہلے آپ رو رہے تھے پھر آپ ہس رہے تھے پھر آپ نے چہرہ موڑ لیا اس کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا امہ بکائی فل فراقہی میں جو رویا تھا وہ تو اس لیے کہ آج ساتھ سے جدائی ہو گئی میرا جان نسار ساتھی چلا گیا اس لیے میں رو رہا تھا اور جو میں ہسا تو میں ساتھ کے درجات دیکھ رہا تھا کہ کتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اور میں نے جو موڑ لیا وہ اس لیے کہ رأیتو اسنتین من الحورلعین تتنازان فی جبتہی میں نے جنت کی دو ہوروں کو دیکھا جو ساتھ کی طرف بھاگی چلی آ رہی ہیں اور تیزی سے دوڑ رہی ہیں اور اس کے جبے کو پکڑ کر اس کے ساتھ جنت میں جانے کے لیے تیار ہیں اور اتنی تیزی سے دوڑ رہی تھیں کہ ان کی پنڈلیوں سے جبا اٹھ رہا تھا کپڑا ہٹ رہا تھا تو شرم کے مارے میں نے اپنے چہرے کو ان سے پھیر لیا تو زندگی تو خواہشات کے ساتھ گزاری جائے تو بھی گزر جاتی ہے اور زندگی کو اللہ کی مان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے آپ کو برائی سے بچاتے ہوئے گناہوں سے بچاتے ہوئے گزاری جائے تو بھی گزر جاتی ہے تو دوستو زندگی خواہشات کے ساتھ بھی گزر سکتی ہے اور زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مان کر بھی گزر سکتی ہے انسان خواہشات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے لیکن اگر انسان سوچے کہ جس خواہش کی وجہ سے وہ اپنے مالک کو ناراض کر رہا ہے کیا اس خواہش کی لذت باقی رہتی ہے ایک انسان زنا کرتا ہے اس کو زنا کرنے میں لذت آتی ہے کیا اس زنا کی لذت باقی رہتی ہے ایک انسان شراب پیتا ہے کیا اس شراب کی لذت باقی رہتی ہے ایک انسان کسی دوسرے کی بیٹی کو دیکھتا ہے ایک غیر محرم خوبصورت حسین جمیل چہرے کو دیکھتا ہے کیا جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور دیکھنے کے بعد نظر ہٹا لیتا ہے کیا نظر ہٹانے کے بعد بھی وہ لذت باقی رہتی ہے کیا جب وہ حرام کھا رہا ہے حرام کھا رہا ہے حلال کھائے گا اپنی تنخواہ پہ گزارا کرے گا تو گھر میں دال پکے گی اور گھر میں سبزی پکے گی اور گھر میں رات کی روٹی کو ناشتے میں استعمال کرنا پڑے گا پراتھا نہیں پکے گا انڈا نہیں بنے گا مکھن نہیں آئے گا جیم اور جیلی نہیں آئے گی اور شہد اور بریڈ نہیں آئے گا اور اگر حلال پہ گزارا اگر حرام لائے گا تو یہ ساری چیزیں گھر میں آسکتی ہیں تو جب وہ جیم کھا رہا ہوتا ہے جب وہ جیلی کھا رہا ہوتا ہے جب وہ کریم کھا رہا ہوتا ہے جب وہ انڈے کھا رہا ہوتا ہے کئی کئی قسم کے انڈے کھا رہا ہوتا ہے اور دیسی گھی میں پکی ہوئی روٹی اور پراتھا کھا رہا ہوتا ہے کیا اس کی لذت پھر باقی لیتی ہے یہ بڑے گروہ کی بات ہے کہ انسان یہ ضرور سوچے کہ جس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں کیا یہ خواہش باقی رہے گی لمحوں کی لذت ہوتی ہے منٹوں کی لذت ہوتی ہے سیکنڈوں کی لذت ہوتی ہے اور کھانے کی لذت تو ایسی ہے کہ جب تک لقمہ موں کے اندر ہے لذت ہے اندر چلا گیا تو سوکھی اور روکھی دونوں برابر ہیں پراتھا اور روکھی پراتھا اور پتیری یہ دونوں برابر ہیں جب انسان بدکاری کرتا ہے کتنی دیر وہ لذت پاتا ہے جب انسان اوروں پہ تفسرے کرتا ہے اوروں پہ تنقید کرتا ہے اوروں کی غیبتیں کرتا ہے اوروں کے عیوب کو اچھالتا ہے کتنی دیر اس کا مزا محسوس ہوتا ہے جب انسان اوروں کے بارے میں اپنے تجزیہ پیش کرتا ہے اوروں کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتا ہے اوروں کے کیڑے اوروں کو نکال کے سناتا ہے تو بہت مزا آتا ہے خاص طور پر آج کل تو علماء کے کیڑے نکالنے کا بڑا ایک رواہ چل پڑا ہے اہل اللہ کے کیڑے نکالنے کا ایک بڑا رواہ چل پڑا ہے ڈاڑی والوں کے کیڑے نکالنے کا ایک بڑا رواہ چل پڑا ہے نمازیوں تبلیغیوں مدرسے والوں کے کیڑے نکالنے کا ایک بڑا رواہ چل پڑا ہے مولانا فضل امان صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں مولانا تارک امیل صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں یہ تولیع والے ایسے ہیں ویسے ہیں یہ مسجد کے اماموں کا کامی ہے یہ مدرسے میں پڑھنے والوں کے کامی ہے ایک عام وبا چل پڑی ہے ایک عام بیماری پھیل گئی ہے ان علماء ان اہل اللہ ان اہل دین کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنا اپنے پجزیے پیش کرنا ان کے کیلے نکالنا ان پر انگلیاں اٹھانا یہ عام روا چل پڑا ہے اور یہ ایسی بیماری ہے کہ دینداروں میں بھی آ گئی ہے ایک دفعہ ہم اللہ کے راستے میں چل رہے تھے اللہ کے راستے میں چل رہے تھے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ تھے جن کے کئی کئی سفر ہوئے ہوئے تھے تولیق کے کئی کئی سفر ہوئے ہوئے تھے دسترخان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو انہوں نے برسنا شروع کیا ایک عالم دین پر ہم اسے قریب سے دیکھا ہے ہم نے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے کرسی کا چکر ہے سیاسی آدمی ہیں یہ ہیں اور وہ ہیں یہ انہوں نے تجزیہ پیش کرنا شروع کی ہے بولتے رہے بولتے رہے بولتے رہے بولتے رہے مجھے پیٹھ میں مرور شروع ہو گیا کہ یہ سر پہ پگڑی ہے اس کے چہرے پہ ڈاڑی ہے کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ غیبت حرام ہے غیبت زنا سے زیادہ بتر گناہ ہے غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا گوشت کھانے والے کی طرح سے ہے یہ کیا کر رہا ہے اور عالم دین کی غیبت کر رہا ہے ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس نے کسی عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا جس نے کسی متقی عالم کے پیچھے نماز پڑی یوں سمجھو گویا میرے پیچھے نماز پڑی گویا نبی کے پیچھے نماز پڑی میرے پہ نہیں میرے نہیں گویا کسی نبی کے پیچھے نماز پڑی علمہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی پتلی سی ہے چھوٹی سی ہے اس میں ایک حدیث نقل کی ہے حدیث کی حیثیت کیا ہے مجھے نہیں پتا اس کا علمہ جلال الدین سیوتی کے نام سے وہ ہم نے کتاب پڑی تھی آج سے کوئی تیس سال پہلے تو اس میں جو حدیث میں نے پڑی تھی وہ مجھے اب تک یاد ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں باقی علماء سے تحقیق کریں کہ ضعیف ہے یا موضوع ہے یا صحیح ہے یہ تم علماء بڑے علماء بتائیں گے جو حدیث انہوں نے نقل کی ہے وہ یہ ہے منظار عالم وفرح بہا منظار عالم وفرح بہا منظار عالم وفرح بہا جو کسی عالم کو دیکھے گا اور عالم کو دے کے خوش ہوا اللہ تعالیٰ اس کے دیکھ کر خوش ہونے کی برکت سے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے جو قیامت تک دیکھنے والے کے لئے استغفار کرے گا جب انسان اوروں کے کیڑے نکال رہا ہوتا ہے اوروں پہ انگلی اٹھا رہا ہوتا ہے اوروں کے عیوب کو اچھال رہا ہوتا ہے اسے بہت مزا آتا ہے لیکن اس جرم کی لذت وہ کب تک پہ محسوس کرتا ہے جب تک کر رہا ہے محسوس کر رہا ہے اس کے بعد کیا ہوا لذت ختم ہو گئی اللہ ناراض ہو گیا لذت ختم ہو گئی آخرت برباد ہو گئی لذت ختم ہو گئی قبر تاریخ ہو گئی لذت ختم ہو گئی موت مشکل ہو گئی لذت ختم ہو گئی اس لئے خواہشات کا راستہ ہلاکت کا راستہ ہے ناکامی کا راستہ ہے پریشانیوں کا راستہ ہے دنیا اور آخرت کی بربادی کا راستہ ہے ہمارے اکابر نے ناجائز خواہشات کے صد باپ کے لیے جائز خواہشات کو بھی چھوڑے رکھا ناجائز خواہشات کا راستہ بند کرنے کے لیے انہوں نے جائز خواہشات کو بھی چھوڑ دیا جائز خواہشات کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے کہ آج تو شیطان جائز خواہشات کا جذبہ اٹھا رہا ہے اگر میں نے اس کی ماننا شروع کر دی نا تو ایک کمبخت کلم اس سے حرام خواہش کی بھی پیشکش کرے گا حرام خواہش کا بھی مطالبہ کرے گا لہذا میں نے خواہش پوری کرنی نہیں ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا تخادعنی کانی لست عارف حالہا مدد علی یمینہا فقطعتها وشمالہا منعل الالہ حرامہا وانشتنبت حلالہا فرعیتها محتاجتا فوہبت جملت حالہا دنیا نے مجھے دھوکہ دینا چاہا اپنے حسن و جمال کے ذریعے اپنی رنگینیوں کے ذریعے اپنی لذتوں اور خواہشوں کے ذریعے مجھے اپنے جال میں پھنسانا چاہا مدد علی یمینہا فقطعتها وشمالہا دنیا نے اپنا دائیں ہاتھ میری طرف بڑھایا میں نے اس کا دائیں بھی کار دیا اس کا بائیں بھی کار دیا منعل الالہ حرامہا وانشتنبت حلالہا اللہ نے اس کے حرام سے روکا میں نے اس کے حلال کو بھی طلاق دے دی اللہ نے اس کے حرام سے روکا میں نے حلال بھی چھوڑ دیا بہت سے اہل اللہ کو دیکھا ہے کہ وہ بڑا موبائل نہیں رکھتے بڑا موبائل نہیں رکھتے بھئی کیوں نہیں رکھتے بھئی کہتے ہیں چونکہ اس میں حلال بھی متوقع ہے حرام بھی متوقع ہے تو انسان کا پتا نہیں چلتا نا کہ کس سکت انسان کا جذبہ کیا ہے ایسے نو کہ کسی حرام میں پڑ جاؤں لہٰذا میں نے حلال بھی چھوڑ دیا حرام بھی چھوڑ دیا حرام بھی چھوڑ دیا احتیاطاً حلال بھی چھوڑ دیا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک دفعہ کسی آدمی کی بکری گم ہو گئی تو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بکریان پالنے والوں سے پوچھا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے کہا جیس سات سال امام آزم ابو حنیفہ کوفہ کے رہنے والے کوفہ بڑا شہر تھا علمی مرکز تھا بہت بڑا شہر تھا جیسے آج کے لاہور ہے کراچی ہے پشاور ہے بڑا شہر شمار ہوتا تھا لیکن امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے سات برس تک بکری کا گوشتی نہیں کھایا اس احتیاط کی وجہ سے کہیں یہ وہی بکری نہ ہو جو چوری ہوئی تھی اور پھر چور نے جا کے کسائی کو بیجی ہو اور کسائی نے کاٹھ کے چلا دی ہو سات برس تک انہوں نے بکری کا گوشتی نہیں کھایا منعالالہ حرامہا وانشتنبت حلالہا اللہ نے اس کے حرام سے روکا میں نے اس کا حلال بھی چھوڑ دیا میرے دوستو آج میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم اطاعت کی زندگی گزار رہے ہیں اتباہ کی زندگی گزار رہے ہیں یا خواہشات کی زندگی گزار رہے ہیں کتنے کام ایسے ہیں جو ہم اس لئے کرتے ہیں کہ دل کر رہا ہے دل کر رہا ہے مالی حضرات فرماتے ہیں کھانا بھی اس لئے نہ کھاؤ کہ دل کر رہا ہے کھانا اس لئے کھاؤ کہ جب بھوک لگے تو اللہ کا حکم ہے کہ کھاؤ پیاس لگے تو اس لئے پانی مت پیو کہ پانی پینے کو دل کر رہا ہے بلکہ پیاس لگے تو ایک منٹ کے لئے ٹھہر جاؤ اور نیت کرو یا اللہ اس لئے نہیں پی رہا ہوں کہ پیاس ستا رہی ہے اس لئے پی رہا ہوں کہ پیاس کے وقت تو نے پینے کا حکم دیا ہے جب بیوی سے ملو تو یہ نہ سوچو کہ خواہش بھڑک رہی ہے اس لئے بیوی سے مل کر اپنی خواہش کو ٹھنڈا کروں اے اللہ جب خواہش پیدا ہو تو تیرا حکم ہے کہ حلال طریقے سے اسے پورا کرو تاکہ حرام سے بچ سکو تیرا حکم پورا کرنے کیلئے کرتا ہوں جب نید آئے تو اس لئے نہ سوو کہ نید آ رہی ہے اس لئے سوو کہ اللہ تیرا حکم ہے کہ جب نید آئے تو سو جایا کرو اس لئے کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جان کا بھی تم پہ حق ہے لہذا سولو حضرت مرنہ رشید عمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا حضرت جب ذکر کے لئے بیٹھتا ہوں تو بہت نید آتی ہے کیا کروں فرما جب نید آئے تو تکیہ رکھ کے سو جائے کرو اس کا کوئی وظیفہ بتاؤں گا کہ نید کیسے بھاگ جائے بھئی نید آئے تو تکیہ رکھ کے سو جاؤ بعض لوگ ان کو حیزہ ہوتا ہے وظیفے لینے کا بھر ہر چیز کے لئے وظیفہ چاہیے ہر چیز کے لئے وظیفہ چاہیے اولاد نہیں ہو رہی وظیفہ نافرمان ہے وظیفہ بیوی نہیں ہے وظیفہ نافرمان ہے وظیفہ گھر میں لڑائیاں ہیں وظیفہ ہر چیز کے لئے وظیفہ وہ سمجھتے ہیں کہ وظیفہ کوئی ایزا منتر ہے شو جادو ہے کہ بس کرو کہ تو کام ہو جائے گا حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی کہ حضرت آپ بڑے اللہ والے ہیں مجھے کوئی تعویز تو دے دیں کہا امہ جی کس لئے کہا بیٹا بیری مانگ نا جو سر میں مانگ نکالتی ہوں وہ سیدھی نہیں نکلتی کوئی تعویز دے دیں تاکہ میری مانگ سیدھی ہو جائے تو حضرت ہنسنے لگ گئے کہ مائی آج تک تو میں نے ایسا نہ وظیفہ سنا ہے نہ پڑا ہے کہ جس تعویز کے باندھنے سے جس وظیفہ کے پڑھنے سے مانگ سیدھی ہو جائے مگر وہ دہاتی اور ہوتی پیچھے ہی پڑ گئی نہیں حضرت آپ اپنے آپ کو چھپائیں نہیں آپ کے تعویز سے میری مانگ سیدھی ہو جائے گی آپ دیں تو صحیح نا اللہ کی شان حضرت نے ویسے ہی پرچی بنا کے کوئی دے دی ساری زندگی اس عورت کی مانگ سیدھی نہ ہوئی اور جو ہی وہ تعویز لیا مانگ سیدھی ہونا شروع ہو گئی اس چند قصوں سے لوگوں کا یہ ذہن بن گیا کہ تعویز سے سب کچھ ہو جاتا ہے تو ضرورت بھی پوری کریں تو اس لیے نہیں کہ ضرورت ہے اس لیے پوری کریں کہ میرے اللہ کا حکم ہے اگر خواہش کی وجہ سے اگر خواہش کی وجہ سے یہ نفسانی خواہشات سے بچنے اور شیطان کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہونے اور نفس کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہونے کا ایک گر عرص کر رہا ہوں گر اگر آپ یہ گر استعمال کر لینا تو نفس کا راستہ بند ہو جائے گا حرام خواہشات ابرنا ہی بند ہو جائیں گی یہ جو نفس مشورے دیتا ہے نا یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو ایک نظر ڈالو ایک تو معاف ہے حضرت علی سے حضور نے فرمایا تھا فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةِ علی پہلی پڑھ جائے تو معاف ہے دوسری تجھے معاف نہیں ہوگی اس سے مراد ڈالنے والی نظر نہیں ہے اس سے مراد بے اختیار پڑھ جانے والی نظر ہے اور بے اختیار بھی وہ پڑھنے والی جو ایک سیکنڈ بھی نہ ٹھہرے فوراں جھگ جائے نفس کی خواہشات اُبھرے ہی نہیں پیدا ہی نہ ہو اس کا ایک گرہ ہے کہ کوئی کام خواہش سے نہ کریں کسی کام کے کرنے کی خواہش پیدا ہو دو چار منٹ ٹھہر جائیں اور مراقبہ کر لیں اپنے آپ سے پوچھ لیں اس لئے کھانا چاہتے ہو کہ بھوک لگی ہے کیوں اس میں عجر تو کوئی نہیں ملے گا اس لئے کھاؤ نا کہ اللہ کا حکم ہے کہ بھوک لگے تو کھا لیا کرو اس لئے کھاؤ کہ اللہ نے یہ نعمتیں میرے لئے بنائی ہیں اللہ کی نعمت کھاؤں گا تو اللہ خوش ہوگا حضرت ہمارے سید الطائفہ حضرت مولانا حاج انداد اللہ صاحب محاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب پیاس لگے نا تو یک تھنڈا پانی پیا کرو تاکہ دل کی گہرائی سے الحمدللہ نکلے گرمی میں تھنڈا پانی پینے میں مزہ آتا ہے نا تو فرماتے تھے اچھی طرح تھنڈا پانی پیا کرو تاکہ دل کی گہرائی سے نکلے اے اللہ تیرا شکر ہے رگ رگ تھنڈی ہو گئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کی جب افطار کرتے تھے تو آپ دعا پڑھتے تھے ایک دعا تو وہ ہے نا اللہمہ لکا سمتو وبکا آمنتو والی کا توکلتو والا رسل کے کافتر تو مشہور دعا جو لکھی ہوئے کتابوں میں آپ علیہ السلام کی ایک اور دعا ہے وہ دعا زیادہ مضبوط ہے اور وہ دعا زیادہ مزیدار ہے مسنون دعاوں میں بات سے بات نکلتی ہے نا ایک بات عرص کرتا ہوں مسنون دعاوں کی کتاب ہے چھوٹی سی مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمت اللہ نے لکھی ہے رائیونڈ سے چپتی ہے اور بھی کئی کتب خانے والے اسے چھاپتے ہیں حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمت اللہ علیہ یہ ہمارے حضرت شیخ الحدیث قطب الاقتاب مولانا محمد ذکریہ صاحب کے خلیفہ تھے انہوں نے یہ کتاب لکھی چھوٹی سی کتاب انہوں نے مثال کے طور پر آپ علیہ السلام کی مختلف دعاوں میں سے ایک ایک آسان سی دعا چھانٹ کے وہ امت کے سامنے پیش کی ہے تاکہ امت نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی دعا تو پڑھ لے حالانکہ ہمارے نبی کے ایک کام کے لئے کئی کئی دعائیں منقول ہیں تو عرصے سے میری خواہش ہے میں نے کئی ساتھی اپنے علماء کرام سے کہا بھی ہے کہ مولا عاشق الائی صاحب نے جن دعاوں کا انتخاب کیا ہے وہ دعائیں تو زندہ ہو گئی ہیں اور باقی دعائیں جو ہمارے نبی نے ان مواقع پہ مانگی ہیں وہ مٹ گئی ہیں لوگ جانتے ہی نہیں انہیں وہ کتابوں میں پڑھی ہوئی ہیں کیا اچھا ہو کہ کوئی عالم ایسا کلم اٹھائے کہ وہ دعائیں بھی منظر عام پہ لائے جو دعائیں ہمارے نبی نے ان مواقع میں مانگی ہیں اور لوگ پڑھتے نہیں ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے آب علیہ السلام افطار کے وقت دعا کرتے تھے ذہب الزمع وابطلت العروح وثبت العجر انشاءاللہ اے اللہ پیاس چلی گئی رگیں تر ہو گئیں تھنڈی ہو گئیں سارا وجود تھنڈا ہو گیا اور عجر بھی مل گیا اے اللہ تیرا شکر ہے افطاری کا بھی عجر ہے نا افطاری پر بھی عجر ہے ہمارے نبی کا ارشاد ہے افطاری میں تاخیر مت کرو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے افطاری میں تاخیر کرنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے مسلمانوں کا طریقہ افطار میں جلدی کرنا ہے اس لئے بعض لوگ این افطاری ہی کے وقت ایسا خشو خضون پہ تاری ہوتا ہے ازانیں بھی ہو گئیں دسترخان بھی لپیڑے جارہے ہیں ابھی تک دعا چل رہی ہے یہ خلاف سنت ہے ازان ہو گئی ہے مانتے رہنا ایک گھونٹ پی لو ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ افطاری میں جلدی کرو اس لئے کہ یہود افطاری میں تاخیر کرتے ہیں خواہشات کا دروازہ بند کرنے کا ایک گر ہے کہ جائز ضرورت کو بھی پورا کرو تو فورا نہیں خواہش کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک منٹ ٹھہر جاؤ دو منٹ ٹھہر جاؤ جوتا پہننے لگے ہیں نا تو ٹھہر جائیں اب آپ نے باہر نکلنا ہے گھر سے باہر جانا ہے جوتا پہننا ہے تو جوتا پہننے سے پہلے ٹھہر جاؤ کیوں جوتا پہن رہے ہیں اس لئے کہ باہر روڑے ہیں باہر مٹی ہے پاؤں میلے نہ ہو جائیں اس لئے کہ باہر سردی ہے فرش ٹھنڈا ہے اس لئے اس لئے کہ باہر جھاڑیاں ہیں کانٹے چپیں گے اس لئے نہیں اس لئے پہن رہا ہوں کہ میرے آقا جوتا پہن کے باہر نکلتے تھے رات کو آپ نے سونا ہے تو سونے سے پہلے ذرا بستر پہ بیٹھ کے سوچو کیوں سو رہا ہوں اس لئے کہ نیند کا غلبہ ہے صبح کام پہ جانا ہے ابھی نہیں سو گا تو دن کو کام پہ کیسے جاؤں گا اس لئے سو رہا ہوں نہیں اس لئے سو رہا ہوں کہ اس وقت میرے آقا بھی سویا کرتے تھے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہزار سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے دوپیر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن سمجھ کے لیٹ جانا دوپیر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جانا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے نیند آ جائے تو بھی ٹھیک ہے نیند نہ آئے تو بھی ٹھیک ہے یہ ہمارے نبی کی سنت ہے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سنت کا عجر جبکہ اس کو سنت سمجھ کے کیا جائے ایک ہزار سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے اللہ اکبر کبیرہ اور یہ سنت تو مٹ گئی ہے یہ سنت تو مٹ گئی ہے کیوں؟ اس لئے کہ نظام والوقات ہمارا بگڑ گیا ہے ہمارا نظام والوقات کیا ہے؟ رات کو دیر تک جاگنا اب دو بجے سو رہے ہیں ایک بجے سو رہے ہیں اب جب دو بجے سو رہے ہیں ایک تو تحجدی نصیب نہیں ہوتی بہت ساروں کو فجر بھی نصیب نہیں ہوتی جن کو فجر نصیب بھی ہوتی ہے تو ادھر فجر پڑی اور گس گئے بستر میں اور جا کے سو گئے نہ اشراق نصیب ہوا نہ اشراق تک بیٹھ کر حج عمرے کا عجر کمانا نصیب ہوا نہ اس حدیث پہ عمل کرنا نصیب ہوا جس میں ہمارے نبی نے فرمایا فجر کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر اثر کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر درمیانی سارے وقت میں تیرے سارے دکھ درد میں دور کروں گا اکف کما بینہما میں تیرے سارے کام کر دوں گا اگر تو ان دو وقتوں میں مجھے یاد کرے گا ان ساری فضیلتوں سے محروم ہو گئے اور جاکہ بستر میں گھس گئے اور حدیث میں آتا ہے نوم السبیحة یمنع الرزق صبح کا سونا رزق کو تنگ کر دیتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے اللہم بارک لئمتی فی بکورہا اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے اے اللہ میری امت کے لئے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما اب ہمارے نبی نے تو صبح کے وقت میں برکت کی دعا کی ہے یہ پڑا سو رہا ہے اب بتائیے دکان میں برکت کہاں سے آئے گی تنخواہ میں برکت کہاں سے آئے گی مزدوری میں برکت کہاں سے آئے گی زمین میں کھیتی باری میں برکت کہاں سے آئے گی برکت کے وقت میں تو سو رہا تھا یہ اچھا پھر اب جب یہ دس بجے تک سوتا رہا تو بتائیے بارہ بجے کے بعد کیسے نیند آئے گی کیسے سونے کو دل کرے گا زہر کے بعد کیسے سونے کے لئے ٹائم نکالے گا جب دکان ہی گیارہ بارہ بجے کھول رہا ہے اپنے کام پہ ہی گیارہ بارہ بجے جا رہا ہے تو بتائیے دوپیر کا کھانا کھا کے کیسے سوئے گا اس کا ناشتہ ہی بارہ بجے ہو رہا ہے تو دوپیر کا کھانا کیسے کھائے گا دوپیر کا کھانا کھائے گا چار بجے اس کے بعد سونے کا ٹائم ہی نہیں رہتا رات کا کھانا کھائے گا دس بجے گیارہ بجے اور ہمارے نبی نے فرمایا جو رات کا کھانا کھا کر سو جاتے ہیں ان کا دل سخت ہو جاتا ہے جو رات کا کھانا کھا کر سو جاتے ہیں ان کا دل سخت ہو جاتا ہے جب دل سخت ہو جائے گا فجر میں اٹھا نہیں جائے گا ذکر کرنے کو دل نہیں کرے گا مراقبے میں دھیان نہیں لگے گا تلاوت میں مزا نہیں آئے گا اللہ کی بات سنے گا آنکھ میں آنسو ہی نہیں آئیں گے قرآن کا اثر ہی نہیں ہوگا تحجد میں اٹھنے کو دل ہی نہیں کرے گا اس لئے کہ دل سخت ہو گیا کتنا بڑا بگاڑ آیا ہوا ہے ہمارے نظام الوقات میں اگر ہم عشاء کے بعد جلد از جلد سونے کی ترتیب بنائیں نسائی شریف کی حدیث ہے ہمارے نبی کے بارے میں صحابی رسول فرماتے ہیں عشاء کی نماز سے پہلے باتیں عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے تھے عشاء کے بعد جھگنے کو ناپسند فرماتے تھے عشاء سے پہلے سونا ناپسند تھا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا آپ کو ناپسند تھا دنیا کی باتیں اور دین کی باتیں بھی پسندیدہ نہیں رہیں گی اگر وہ دین کی باتیں اگر وہ دین کی باتیں فجر کی نماز میں اٹھنے سے مانے بنے کل ہم ایک جگہ جلسے میں تھے تو گیارہ بجے تک تو میرا بیان ہوا اس کے بعد دو خطیب اور بھی تھے تو میں نے جنہوں نے پروگرام بنایا تھا تو میں نے کہا آپ نے یہ جو پروگرام بنایا ہے اس کا شیڈول کیسا بنایا ہے یہ جو مجمع ایک بجے آپ اس کو ایک بجے تک تقریریں سنائیں گے تو بتائیے یہ مجمع فجر میں اٹھے گا کہنے کے نہیں اٹھے گا تو آپ کے اس جلسے سے مدرسے میں برکت ہوگی بے برکت ہی ہوگی آپ نے تو برکت کے لئے جلسہ رکھا تھا کہنے کے بس آئندہ ہم نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ اب ہمارے مدرسے کا جلسہ مغرب سے عشاء تک ختم ہو جائے کرے گا ہاں عشاء کے بعد اگر دین کی باتیں اتنی مقدار میں ہوں کہ صبح کے اٹھنے میں مانے نہ ہو پھر ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے بہت سے تبلیح والے ایک ایک بجے تک گشتیں کر رہے ہیں دو دو بجے تک گشتیں کر رہے ہیں فجر میں نظری نہیں آرہے ہیں کتنا بڑا ظلم ہے کیا گشتیں کرنا فجر کی نوان سے زیادہ اہم ہو گیا وصولیاں کرنا فجر کی نوان سے زیادہ اہم ہو گیا یہ سب وصولیاں دن کو کی جائیں مغرب کے بعد کی جائیں اثر کے بعد کی جائیں اشاء کے بعد اگر آپ وصولیاں کر رہے ہیں اور آپ کو پھر بھی فجر میں تحجد میں اٹھنے کی امید ہے بے شک وصولیاں کریں دو بجے تک کر لیں خواہشات کو روکنے کا گرہ ہے کہ جو بھی کام کریں ضرورت کی وجہ سے نہیں خواہش کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کریں کہ اللہ کا حکم ہے تو میں بھی آپ بھی اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ خواہش والی زندگی نہیں گزاریں گے کون کون نیت کرتا ہے صبح سے صبح صویرے سے روزانہ فجر کے بعد دعا کرتے ہیں دعا کے بعد آدمی اٹھتا ہے اپنی جگہ سے پہلے دعا فجر کے بعد نماز پڑھتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں فجر کی نماز پڑھتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں ہمارے ہاں برے صغیر میں عام رواج ہے امام ہاتھ اٹھاتا ہے سارے اجتماعی دعا کرتے ہیں اس دعا میں ضرور مانگیں اے اللہ آج میں نیت کرتا ہوں سارا دن کوئی خواہش پوری نہیں کروں گا کوئی نفس کی نہیں مانوں گا صرف تیری مانوں گا حدیثِ قدسی میں اللہ تعالیٰ نے بڑی درد بھری بات فرمائی ہے اے آدم کے بیٹے آدھ نفس کا اے آدم کے بیٹے اپنے نفس کا دشمن بن کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ نفس میری دشمنی پہ تلا ہوا ہے تو جو میرا دشمن بنا ہوا ہے تو اسے یاریاں لگاتا ہے تو اس کی مانتا ہے تو اس کی اطاعت کرتا ہے باپ کے دشمن سے آدمی بنائے تو باپ کو خوشی ہوگی اللہ کہتے ہیں نفس میرا دشمن ہے لہذا تو بھی اس سے دشمنی کر ایک بدرک کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بدرک کے دل میں میں نے کہا نا ہمارے اکابر نے ناجائز خواہشات کا دروازہ بند رکھنے کے لیے جائز خواہشات کو بھی چھوڑا ہے ایک بدرک ایک عرصے سے ان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کبھی خربوزہ کھاؤں اب روزانہ اپنے آپ کو روکتے تھے بھئی خربوزے کی ضرورت کیا ہے کیا خربوزہ کھائے بغیر آدمی مر جائے گا کیا خربوزہ کھانا ہے خربوزہ کھانا ہے آئے دن دل میں یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کیا ضرورت ہے خربوزہ کھانے کی اس لئے کہ ان کو اندیشہ تھا آج خربوزہ مانگ رہا ہے کر کچھ اور مانگے گا پرسن کچھ اور مانگے گا کبھی حرام بھی مانگے گا تو مانتے مانتے اس کو اگر میں نے آدھی بنا دیا تو یہ تم اس سے حرام بھی منوا لے گا لہذا میں نے ماننی نہیں اس کی روکتے رہے روکتے رہے ایک دن بہت زیادہ جذبہ اٹھا اندر میں اپنے آپ سے کہن لگے تجھے بہت زیادہ خواہش ہو رہی ہے خربوزہ کھانے کی پھر اس کے بعد اٹھے اور ایک بازار میں گئے ایک ٹھیلے پہ دیکھا خربوزے والا کھڑا ہوا ہے اس ٹھیلے والے کے پاس گئے دو تین خربوز اٹھائے اور لگائی دوڑ خربوزے اٹھائے اور لگائی دوڑ تو خربوزے والی نے کہا چور چور پکڑو اسے لوگ اس کے پیچھے بھاگے جب لوگوں نے پکڑا تو آپ کو پتا ہے پھر چور جب پکڑا جاتا ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے ہر آدمی سواب کی نیا سے ایک جوتا مارتا ہے اس کو ہم رائیون میں پڑتے تھے اگر کوئی چور پکڑا جاتا نا پہلے داڑڈنڈے والے اس کو پکڑ کے لے جارہے ہوتے تو ہر آدمی سواب سمجھ کے ایک ہاتھ اس کو مارتا تھا حالانکہ یہ ناجائز ہے کوئی جوتا مار رہا ہے کوئی مکہ مار رہا ہے کوئی گلیاں دے رہا ہے کوئی ملامت کر رہا ہے تو جب اس نے کہا چور چور اور لوگوں کے آگے نرغے میں تو پکڑ کے سبنے کی ٹھکائی جب ٹھکائی ہو رہی تھی تو اپنے آپ سے کہہ رہے تھے اور خواہ خربوزے اور خواہ خربوزے میں تو جب کہتا نہیں تھا کہ خربوزے کھانا کھانے کی خواہش نہ کر اور خواہ خربوزے اپنے آپ کو خواہ شاہ سے روکنے کے لیے مشایخ نے یہاں تک قدم اٹھایا ہے اور مقصود کیا تھا کہ آج جائز خواہش کر رہا ہے کل حرام خواہش کرے گا اس لئے حدیث میں آتا ہے مستورات کے ساتھ اختلاط کرنے والے کے دل کا نور مر جاتا ہے بجھ جاتا ہے مستورات سے مراد اپنی مہرم مستورات ہیں ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے مہرم عورتوں کے ساتھ بھی اختلاط مت رکھو اسے دل مردہ ہو جائے گا دل کا نور بجھ جائے گا اور یہ بات حدیث میں بھی آتی ہے وہ حدیث کے حوالے سے ہی فرماتے تھے بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہم نے ان سے تفسیر پڑھی انیس سو ستانوے میں ان کا انتقال ہوا اب علیہ السلام نے پیشہ فرمایا ضرور سفارے ہوئے اور آپ نے دیوار پہ ہاتھ مارا اور تیمم کر لیا حتی عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ پانی تو قریب ہی پڑا ہوا ہے چند قدم کے فاصلے پہ پانی رکھا ہوا ہے آپ تیمم کر رہے ہیں اس لئے کہ تیمم کے لئے تو ایک میل پانی دور ہونا شرط ہے آپ ابھی ایسے ہی تیمم کر رہے ہیں آپ نے فرمایا وَمَا يُدْرِينِ لَعَلِّي لَا عَبْلُهُ عبداللہ مجھے کیا خبر کہ چند قدم چل کر میں پانی تک پہن سکوں گا یا اس سے پہلی چلا جاؤں گا علماء کہتے ہیں اس میں ہمارے نبی نے ایک اس بات کی بھی امت کے اندر عادت ڈالی ہے کہ بے وضو رہنے کی عادت ہی نہ ڈالو اگر یہاں سے لے کے وہاں تک میں بے وضو جاؤں گا تو بے وضو رہنے کی عادت ہو جائے گی نا بے وضو رہنے کی عادت ہو جائے گی لہذا بے وضو رہنے کی عادت ہی نہ رہے ہر وقت با وضو رہنے کی عادت رہے اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کر لیں آج کہ کوئی کام بغیر نیت کے بغیر اللہ کا حکم پورا کرنے کی نیت اور بغیر نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی اتباہ کی نیت کے بغیر نہیں کریں گے اگر آپ یہ کر لیں نا یقین جانیے زندگی سے گناہ ختم ہو جائیں گے خواہشات بند ہو جائیں گی گٹر میں وہی گرتا ہے جو گٹر کے پاس سے گزرتا ہے جو گٹر سے کافی دور سے گزرتا ہو وہ گٹر میں تھوڑی گرتا ہے حالانکہ گٹر کے پاس سے گزرنا ٹھیک ہے لیکن احتیاط یہ کہ ذرا ہٹ کے گزرو کہیں ایسے نہ ہو کہ پاؤں پھسل جائیں اور گٹر ساتھ ہے آپ گٹر میں گر جائیں کوئی کھڑا ہے اس کی منڈیر ہی کے پاس سے گزرنا ضروری ہے آپ ذرا ہٹ کے گزریں ہو سکتا ہے منڈیر ذرا کمزور ہو آپ پاؤں رکھیں ایک دم دھڑام سے نیچے گر جائے آپ کھڑے میں گر جائیں لہذا ذرا احتیاط سے دور رہیں یہی مثال ہے کہ ہم جائز خواہشات میں بھی اللہ کی رضا کی نیت کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت کریں تاکہ حرام خواہشات کا راستہ ہمیشہ کے لئے بند رہے تیار ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی حمد اور توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگی سے خواہشات نکلتی چلی جائیں ایک چھوٹا سا واقعہ رس کرتا ہوں ہمارے ایک بدرک تھے حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ ہمارے جو حضرت حاجی عبدالوحاب صاحب تھے ان کے شیخ ان کے مرشد تھے حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ اور یہ جو حضرت سیدہ طالع شاہ بخاری رحمت اللہ ملتان میں جن کی قبر ہے حضرت سیدہ طالع شاہ بخاری رحمت اللہ ان کے شیخ بھی وہی تھے حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ ایک دفعہ وہ نظام الدین تشریف لائے مولانا علیہ صاحب کے پاس سب سے بڑی عمر کے حضرت مدنی تھے ایک دو سال کے فرق سے حضرت رائی پوری تھے اور تین چار سال کے فرق سے مولانا علیہ صاحب تھے تو حضرت شاہد القادر رائی پوری رحمت اللہ علیہ نظام الدین تشریف لائے مولانا علیہ صاحب سے ملنے کی لئے اس زمانے کے جو مشایخ تھے وہ اپنے معاثرین سے بھی بڑی عقیدت رکھتے تھے جب نفسانیت مر جائے اغراض ختم ہو جائیں نفس کا تذکیہ ہو جائے دل امراض سے پاک ہو جائے تو انسان اپنے معاثرین کا تو کیا اپنے چھوٹوں کا بھی عقیدت مند ہو جاتا ہے چھوٹوں کا بھی عقیدت مند ہو جاتا ہے ایک اور واقعہ یاد آگیا لگیشان ہمارے ایک بدرک تھے حضرت مولانا طلحہ کاندھیلوی صاحب نام سنائے آپ نے حضرت مولانا طلحہ کاندھیلوی صاحب مجھے میرے حضرت نے جب اجازت دی تھی شیخ العرب والعجم المحدث القبیر حضرت مولانا عبدالعفیز مکی صاحب نور اللہ مرخدہو نے تو حضرت کا مسلسل اسرار رہتا تھا کہ آپ بیعت کرو آپ بیعت کرو آپ خان کا بناؤ آپ بیعت کرو میں کہتا تھا حضرت بس میں تبلیغ میں لگا ہوا ہوں بس کافی ہے آپ بار بار کہتے ہیں بیعت کرو بیعت کرو مجھ سے نہیں مجھے حمد نہیں ہوتی حضرت فرما دے نہیں تم شروع کرو نہیں تم خان کا بناؤ ایک دعوی فرمانے لگے کہ مولانا استغفار کریں آپ ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب فرماتے تھے میری حضرت نے کہا ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب فرماتے تھے فتنوں کا دور ہے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بیعت کرو اس کا انتظار نہ کرو کہ کوئی تمہارے پاس بیعت ہونے آئے گا استفادے کے لئے آئے گا تم لوگوں کے پاس جا جا کے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو بیعت کرو یہ میرے حضرت نے مجھے سنایا لیکن میں پھر بھی ٹس سے مسنا ہوا تو حضرت نے حضرت مولانا طلحہ صاحب سے شکایت کی تو حضرت مولانا طلحہ صاحب نے جب تعقیدن حکم فرمایا تو پھر مجھے انکار کی گنجائش نہ رہی پھر شروع کیا میں نے یہ جو تصوف کا سلسلہ ہے حضرت مولانا طلحہ صاحب چھوٹے بچے تھے نابالے بچے کوئی میرا خیال ہے چھ سات سال کے آٹھ سال کے بچے ہوں گے تو مولانا زکریہ صاحب کا جو مکان تھا اس کو کہتے تھے کچھا گھر کہ کہتے تھے اس کو کچھا گھر بہت مشہور ہے یہ لفظ کچھا گھر آپ بیتی مولانا زکریہ صاحب کی جو آپ بیتی ہے وہ بھری پڑی ہے اس سے آپ سب سے درخواست کرتا ہوں مولانا زکریہ صاحب کی آپ بیتی اپنے پاس خریدو اور اس کو ضرور پڑھو تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہمارے اکابر کا مزاج کیا تھا ہمارے اکابر کا طریقہ کیا ہے آپ بیتی ضرور پڑھیں ہمارے آرائیون میں مدرسے میں حضرت مولانا زکریہ صاحب کی آپ بیتی کی باقاعدہ فضائل عمال کی طرح تعلیم ہوتی تھی ضرور پڑھنا ہو مولانا زکریہ صاحب کی آپ بیتی اس میں بہت تذکرہ ہے کچھے گھر کا تو کچھے گھر میں مولانا تلحہ صاحب باہر سہن میں بیٹھے ہوئے آٹھ دس سال کا بچہ پانچ سات بچے جم 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 ہوئے ہوئے ہاتھ انہوں نے پھیلائے ہوئے اور باقی بچے ان کے ہاتھ پہ رکھ کے بیت کر رہے ہیں چکہ ان کے والد صاحب بیت کرتے تھے مولانا زکریہ صاحب تو ان کو دیکھا دے گی بچے نے بھی بیت شروع کر دی آٹھ دس سال کا چھ سال کا سات سال کا بچہ اور بچوں کو جمع کر کے بیٹھا ہوا ہے دوسرے بچے ان سے بیت ہو رہے ہیں اللہ کی شان قطب الارشاد شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم ابو حنیفہ دہر حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اس گھر میں داخل ہوئے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب سے ملنے کے لئے مولانا زکریہ صاحب ان سے بہت چھوٹے تھے حضرت مدنی ان سے بہت بڑے تھے عمر میں بھی ہر لیاز سے بہت بڑے تھے وہ گھر میں داخل ہوئے دیکھا کہ تلہہ بچوں کو بیت کر رہا ہے تو حضرت مدنی فرمانے لگے پیر صاحب مجھے بھی بیت کریں گے کہ کیوں نہیں آئیے تو حضرت مدنی اللہ اکبر شیخ العرب والعجم اٹھارہ برس گمبز خزرہ کے سائے میں جنہوں نے لوگوں کو حدیث پڑھائی اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب جیسے شاگرت چھوڑ گئے مولانا عبدالحق صاحب جیسے شاگرت چھوڑ گئے اور مفتی رشید عبدالدھیانوی صاحب جیسے شاگرت چھوڑ گئے اور مولانا سرفراس خان صفدر صاحب جیسے شاگرت چھوڑ گئے اور بھی ایسے ہزاروں شاگرت چھوڑ گئے اسی وقت اتحیات میں دوزانوں بیٹھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھ ان کی طرف بڑھائے اور مولانا تلہا صاحب نے جن کی عمر چھ سات آٹھ سال کی ہے پورے بیعت کے ان کو کلمات پڑھائے اور جب تک حضرت مدنی کا انتقال نہیں ہوا انتقال تک ایسے ہی مولانا تلہا صاحب کا عدب کرتے تھے جیسے پیر کا کیا جاتا ہے اور ہمیشہ کہتے تھے پیر صاحب جی پیر صاحب جی پیر صاحب وہاں سے حضرت مولانا تلہا صاحب کا لقب مشہور ہوا پیر جی جب نفس کا تذکیہ ہو جائے دل امراض سے پاک ہو جائے نفسانیت رفع دفع ہو جائے تو پھر انسان چھوٹوں کا بھی معتقد ہو جاتا ہے آج تو معاصرین سے معتقد ہونے کا تصور بھی نہیں ہے کہ کوئی اپنے معاصر کا معتقد ہو جائے گا وہ آ رہے ہیں کہ اچھا جانتے ہیں اس کو وہ کیا چیز ہے پتہ ہے پتہ ہے کون ہے وہ حضرت شاہد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ مولانا علیہ صاحب کے پاس تشریف لائے عمر میں بڑے تھے لیکن تشریف لائے اور آکے کئی کئی دن رہتے تھے نظام الدین میں تو بچے کھیلتے تھے مولانا یوسف صاحب مولانا انام صاحب جو بعد میں حضرت جی بنے یہ دونوں بچے بھی کھیل رہے ہوتے تھے تو حضرت مولانا علیہ صاحب سے ایک دفعہ حضرت رائے پوری نے کہا حضرت ان بچوں کو بھی تو کچھ تلقین کریں یہ بچے ایسے ہی پھر رہے ہیں ان کو بھی تو کوئی ذکر وکر بتائیں تاکہ یہ بھی ذکر کرنا شروع کریں بچپن ہی سے ان کے اندر روحانی کیفیات پیدا ہوں یہ مولانا علیہ صاحب کو حضرت رائے پوری نے بات کہہ دی اللہ کی شان حضرت پھر چلے گئے اگلے سفر سے جب واپس آئے تو دیکھا کہ بچے بالکل ہی بدلے ہوئے ہیں عجیب ان کے چہرے پہ نور ہے عجیب ان کے سنجیدگی ہے عجیب ان کی کیفیات ہیں تو حضرت رائے پوری نے دونوں بچوں کو بلایا دونوں بچوں کو بلایا اور فرمایا بھئی پچھلی دفعہ سے اس دفعہ تم میں بہت بڑا فرق آ گیا ہے تمہاری کیفیات بہت بدل گئی ہیں تو حضرت دہلوی نے حضرت رائے پوری مولانا علیہ صاحب کو حضرت دہلوی کہہ کے پکارتے تھے حضرت مولانا علیہ صاحب حضرت مولانا شاہد القادر رائے پوری کو حضرت رائے پوری کہتے تھے حضرت رائے پوری ان کو حضرت دہلوی کہتے تھے تو فرمانے لگے ہو گئی ہے تمہاری اللہ والے انسان کو دیکھ کر پرک جاتے ہیں کہ اس کی تکیفیت کتنی اچھی ہے کتنی بری ہے تو وہ بچے کہنے لگے حضرت ابو نے بتایا ہے حضرت دہلوی نے بتایا ہے کہ دو کام کرو بس دو کام کرو ایک تو ہر کام سے پہلے نیت کرو کہ کیوں کر رہوں اور دوسرا کام یہ بتایا ہے جتنے مہمان آتے ہیں اچھی طرح دل کھول کہ ان کی خدمت کرو اللہ کی رضا کے لئے بس ہم نے یہ دو وظیفے فلال شروع کیے ہوئے ہیں ہر کام کے کرنے سے پہلے ٹھہر جاتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں کھانا کھانے سے پہلے ٹھہر جاتے ہیں کیوں کھا رہے ہیں پانی پینے سے پہلے ٹھہر جاتے ہیں کیوں پی رہے ہیں سونے سے پہلے ٹھہر جاتے ہیں کیوں سو رہے ہیں جوتہ پہننے سے پہلے ٹھہر جاتے ہیں کیوں جوتہ پہن رہے ہیں کپڑے بدلنے سے پہلے ٹھہر جاتے ہیں کیوں نہ آ رہے ہیں ہر کام سے پہلے سوچتے ہیں نیت کرتے ہیں اس کے بعد کام کرتے ہیں اور جتنے مہمان آتے ہیں نا ٹکا کے ان کی خدمت کر رہے ہیں حضر آئے پوری فرمائے لگے ہاں انہی دو عملوں کا تم پہ اثر دیکھ رہا ہوں اور نور دیکھ رہا ہوں تو آپ اور میں آج یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ خواہشات کی زندگی سے نکلنا ہے نکلیں گے نکلیں گے نکلیں گے نا خدا پاکی قسم اگر خواہشات کے آدھی بن گئے خواہشات کے آدھی بن گئے خواہشات کے آدھی بن گئے تو جہنم کی آگ کو ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے ہمارے نبی کا ارشاد ہے حفت الجنت بالمکارح وحفت النار بالشہوات جہنم میں جانا ہے تو ٹکا کے خواہشات پوری کرو جہنمی جہنم ہے اور جنت میں جانا ہے تو نفس کو کچلنا پڑے گا نفس کو پامال کرنا پڑے گا تو خواہشات سے نکلنے کے لئے تیار ہیں کون کون تیار ہیں اے اللہ ہم سب کو نجات دے دے خواہشات سے کوئی کام خواہش کی وجہ سے نہ ہو اللہ کی وجہ سے ہو حضور کی وجہ سے ہو چھوٹی سی بات ہے بڑا زبردست گر ہے مزہ آ جائے گا زندگی گزارنے کا سچ پوچھیں اور جن گناہوں کو چھوڑنا جن خواہشات کو روکنا آج ہمارے لئے ناممکن ہوا ہوا ہے اور ہم اپنے نفس کے سامنے مجبور اور بے بست ہوئے ہوئے ہیں آپ کے لئے آسان ہو جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا کیسے خواہشات چھوڑ گئیں نظر اٹھانی ہے پہلے نیت کریں کیوں اٹھا رہا ہوں کسی کو دیکھنا ہے کیوں دیکھنا ہے سامنے امی ہے نیت کریں حج کا سواب ملے گا اب نظر اٹھاؤ سامنے باپ ہے نیت کرو حج کا عجر ملے گا نظر اٹھا لو کوئی عام سا مسلمان ہے اس کو دیکھنا ہے دیکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور نفس کے خراب ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو نیت کر لو ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان تلقا و اخاک بوجہن تلقن صدقتن مسلمان کو خوشی کے چہرے کے ساتھ تبسم کے چہرے کے ساتھ بشاشت کے ساتھ دیکھنا یہ بھی صدقے کا سواب ہے صدقے کی نیت کر کے نظر اٹھاؤ اب بتائیے جب آپ اس کی عادت ڈالیں گے تو بدنظری ہوگی پہی بدنظری ہوگی کبھی بھی نہیں ہوگی زبان سے غیبت نکلے گی بولنے سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ کیوں بول رہا ہوں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو خواہشات کی زندگی سے نجات عطا فرمائے دروشی پڑھ لیجئے لا الہ الا انت سبحانک انی انتو من الظالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ظل جلال والا کرام یا ذر جلال والاکرام یا ذر جلال والاکرام یا حنان یا منان اے اللہ اے اللہ اے سب سے بڑے اللہ اے سب سے اچھے اللہ اے سب سے زیادہ طاقت واللہ اے سب سے زیادہ اختیار اللہ اے ماں سے زیادہ مہربان اللہ اے باپ سے زیادہ شفیق اللہ ہم تیرے گناہکار خطاکار گناہوں میں ڈوبے ہوئے تیرے بندے اپنے بالوں کو سفید کر کے اپنے دلوں کو سیاہ کر کے اے اللہ ساری زندگی تجھے خواہشات کے ذریعے ناراض کر کے اے اللہ آج تیرے در پہ دست بستہ کھڑے ہیں اے اللہ اے اللہ ہماری مثال مجرم کیسی ہے جو اپنی گردن جو کائے شرمندہ کھڑا ہے اور کلم کسی اور کے آتھ میں ہیں وہ اسے سولی بھی چڑھا سکتا ہے اور وہ اسے رہا بھی کر سکتا ہے اے مالک الملک ہمارا مستقبل تیرے ہاتھ میں ہیں اے اللہ ہماری کامیابی ناکامی تیرے ہاتھ میں ہے ہماری حلاقت اور ہماری نجات تیرے قبضے میں ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ آج تک جتنے گناہ ہو گئے اپنے کرم سے معاف فرما دے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے اے اللہ اگر تُو نے معاف کر دیا تو تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا ہمارا کام بن جائے گا اے اللہ اگر تُو نے معاف نہ فرمایا تو تیرا کچھ نہ بنے گا تیرے ملک میں کوئی اضافہ نہ ہوگا لیکن ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا اے اللہ ہماری ہلاکت سے تیرے نبی کا بھی دل رنجیدہ ہو جائے گا غمگین ہو جائے گا اے اللہ وہ ہمیں جہنم میں جاتا نہیں دیکھ سکیں گے اے اللہ اس پہ تو ہم تیری عزت کی قسم بھی کھا سکتے ہیں اگر تیرے فرشتوں نے ہمیں بیڑیاں ڈال دیں اے اللہ ہمیں توک پہنا دیئے اگر ہمیں زنجیروں میں جکر دیا ہمارے چہرے سیاہ کر دیئے اور ہمیں پکڑ کے دوزک کی طرف دھکیلا اے اللہ اے اللہ تیرا نبی منظر نہیں دیکھ پائے گا اے مالک المل تیرا نبی منظر نہیں دیکھ پائے گا اے اللہ تیرا نبی منظر نہیں دیکھ پائے گا اے مالک المل ہمارے اپنے کرتو تو ایسے ہیں نہیں کہ ہم تجھ سے اپنی معافی مانگیں اے اللہ اپنے نبی کی خوشی کی خاطر ہم سب کو معاف کر دے ساری امت کو معاف کر دے سارے مسلمانوں کو معاف کر دے ساری دنیا میں جتنے مسلمان تجھے بھولے ہوئے ہیں جتنے تجھے ناراض کر رہے ہیں جتنے مسجدوں سے دور ہیں جتنے اب بھی شراب کے نشے سے چور ہیں جتنے اب بھی اے اللہ فہاشی میں مبتلا ہیں اوریانی میں مبتلا ہیں اے اللہ جتنے نوجوانوں نے اب بھی کپڑے اتارے ہوئے ہیں اے اللہ جتنے نوجوانوں نے اب بھی موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے اپنے فیس بک کھولے ہوئے ہیں اپنے ٹک ٹاک کھولے ہوئے ہیں اب بھی یوٹیوب کھولے ہوئے ہیں اور وہ بھی بدماشیاں کر رہے ہیں تجھے ناراض کر رہے ہیں اے اللہ پھول ہماری کروڑوں مائیں بہنیں بچیاں اے اللہ اپنے پاؤں میں گنگرو باندھ کے اسٹیج پہ ناچ رہی ہیں مالک الملک ہم ان سب کی طرف سے وکیل بن کر اے اللہ تجھے تیرے نبی کے آنسوں کا واسطہ دے کر ان سب کی معافی کا سوال کرتے ہیں اے اللہ ان سب کو معاف کر دے اے اللہ ان سب کو معاف کر دے اے اللہ یہ گنگرو باندھ کے ناچنے والی اور یہ شراب کے نشے سے چور نوجوان اور یہ ٹک ٹوک پہ بدماشیاں کرنے والا اور فیس بک پہ بدماشیاں کرنے والا اے اللہ ان سے بڑا مجرم نہیں ہیں جنہوں نے تیرے نبی کے دانت شہید کر دیئے تھے جنہوں نے تیرے نبی کو لہو لہاں کر دیا تھا تیرے نبی گڑے میں گر گئے تھے بے ہوش ہو گئے تھے لیکن تیرے نبی نے اے اللہ اپنے چہرے سے خون کو پہنچتے ہوئے دعا کی تھی اے اللہ میں بھی انہیں معاف کرتا ہوں تو بھی انہیں معاف کر دے یہ مجھے جانتے نہیں ہیں اے اللہ یہی جملے ہم اپنے ان سارے مسلمان بائی بہنوں اور بچوں کے لئے کہتے ہیں اپنے کرم سے سب کو معاف کر دے یہ تجھے جانتے نہیں ہیں اے اللہ یہ موت سے غافل ہیں یہ جہنم کی آگ سے غافل ہیں یہ جنت کی نعمتوں سے غافل ہیں اس لئے دنیای کو جنت بنانے کے چکر میں ہیں اے مالک المل سب کو سمجھ دے دے سب کو اپنی ذات کی طرف رجوع دے دے سب کو پکا نمازی بنا دے سب کو پرہزگار بنا دے ہماری نوجوان نسل انٹرنیٹ نے ہم سے چھین لی ہے اے اللہ انٹرنیٹ نے ہم سے چھین لی ہے اے اللہ انٹرنیٹ نے پردہ بھی چھین لیا ہے تقوی بھی چھین لیا ہے پاک بازی بھی چھین لی ہے پاک دامنی بھی چھین لی ہے اے مالک المل اے بادشاہوں کے بادشاہ اوریانی دے دی ہے فہاشی دے دی ہے اے اللہ ہماری نوجوان نسل ہمیں واپس کر دے اللہ ہماری نوجوان نسل ہمیں واپس کر دے ہماری ماں بہنیں بچیاں ہمیں واپس کر دے ہمارے نوجوانوں کو پرہزگار بنا دے ہماری ماں بہنوں بچیوں کو پردہ دار بنا دے ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا کر دے کفر کا موں کالا کر دے اے اللہ جو دنیا میں بے دینی پھیلار ہیں ان کو بھی ہدایت دے دے اے اللہ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اور وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں تیرے تیرے نبی کے دشمن ہیں اے اللہ ایسے خبیصوں کو حلاق فرما برباد فرما تباہ فرما ایسوں سے اپنی دردی کو پاک فرما اللہ ایسوں سے اپنی دردی کو پاک فرما انہوں نے تیری دردی کو گندہ کر دیا ہے اے اللہ تیری دردی کو ناپاک کر دیا ہے تیرے محبوب کی اے اللہ تیرے محبوب کی عمت کو گمراہ کر دیا ہے اے اللہ ایسے خبیصوں کو حلاق کر ایسوں کا نام و نشان مٹا دے اے اللہ دعوت کے کام کی حفاظت فرما کام کرنے والوں کی صحیح تربیت فرما اے اللہ انتشار اور افتراب کو ختم فرما مدارس دینیاں کی حفاظت فرما پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنے مقربین میں شامل فرما اے اللہ جن خانکاؤں میں تیرا نام سکھایا جاتا ہے ان خانکاؤں کی حفاظت فرما جگہ جگہ خانکائیں قائم فرما اے اللہ انٹرنیٹ نے دل کی دنیا اجار دی ہے خانکائیں رہی نہیں ہیں اے اللہ جو ہمارے اقابر کی خانکائیں تھی وہ اجڑ گئیں ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب اس درد کو لے کے قبر میں چلے گئے کہ ہر شہر میں خانکاؤں ہو ہر علاقے میں خانکاؤں ہو ہر محلے میں خانکاؤں ہو اے اللہ جگہ جگہ ایسے اہلاللہ کھڑے فرما ایسے اہلاللہ پیدا فرما جو دل کی دنیا کو تیری محبت سے آباد کر دیں تیری معرفت کے نور سے منور کر دیں تیرے محبوب کے عشق سے منور کر دیں اے اللہ جگہ جگہ ایسے اہلاللہ پیدا فرما جگہ جگہ خانکائیں قائم فرما ان خانکاؤں کو آباد فرما اقامت دین کی کوششوں کو کامیاب بنا اہل حق کی افادت فرما اے اللہ اہل حق کی افادت فرما ہمارے اہل علماء حق کی افادت فرما مشائخ حق کی افادت فرما اے اللہ جہاں جہاں اے اللہ دین حق کی محنت ہو رہی ہے اے اللہ وہاں وہاں دین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما ان کو ترقیات سے مالا مال فرما ان کی محنتوں کو قبول فرما ان کی محنتوں کو باراور فرما اے اللہ بیماروں کو صحت اور آفیت عطا فرما مکروزوں کے کرزے اتار دے بے روزگاروں کو حلال روزگار دے دے جن کے بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے خیر والے رشتے کرا دے بے اولادوں کو نیک سالے اولاد دے دے اے اللہ بے اولادوں کو نیک سالے اولاد دے دے جن کی اولادیں بگڑ گئیں ان کو نیک سالے بنا دے ہمارے بچوں کو علماء ربانیین بنا متقیوں کے امام بنا اے اللہ متقیوں کے امام بنا ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا اے اللہ اے اللہ بے قصور قیدیوں کو آفیت سے آزاد فرما اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا جنہوں نے دعا کی امید رکھی ہے یا جن کے دل میں دعا کی خواہش ہے اے اللہ ان کے سارے جائز ارمان پورے فرما ان کی جائز مرادیں پوری فرما اس سارے مجمع پہ نظر رحمت فرما اے اللہ یہ تیرے بندے پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں اے اللہ گھنٹوں کی مصافتیں تیہ کر کے یہ آئے ہیں اے اللہ یہ مختلف صوبوں سے آئے ہیں اے اللہ یہ کسی دنیاوی غرض سے نہیں آئے یہ صرف تیری محبت کو پانے آئے ہیں اے مالک المل تجھے تیرے نبی کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کا واسطہ ان سب کو اپنا کامل ولی بنا دے اے اللہ ان کے دل کو ذاکر بنا دے ان کے دل کو ذاکر بنا دے دل کے ذاکر بنے بغیر انہیں واپس نہ فرما اے اللہ کسی ایک کو بھی دل کے ذاکر بنے بغیر واپس نہ فرما ان سب کو غفلت سے نجات دے دے غفلت سے نجات دے دے خواہشات سے نجات دے دے اے اللہ یہ تیری محبت کو پانے آئے ہیں اے اللہ ان کی اس نیت کو قبول فرما ان کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریس فرما اے اللہ یہاں بڑے بڑے علماء کرام بھی تشریف فرماے ہیں میرے حضرت جی کے استاد محترم اے اللہ حضرت مولاد جعفر صاحب بھی تشریف فرماے ہیں اے مالک الملک اے اللہ سفید ریش بوڑے بھی تشریف فرما ہیں معصوم بچے بھی تشریف فرما ہیں اے اللہ کسی ایک کی طرف دیکھ کر ہم سب کا بیڑا پار لگا دے اے اللہ ہمارے دلوں کو منور کر دے اپنی محبت دے دے اپنا عشق دے دے اپنے نبی کا سچا عشق دے دے خواہشات کے راستے سے نفرت دے دے خواہشات کے راستے سے نفرت دے دے خواہشات کے راستے سے نفرت دے دے اپنی اپنے محبوب کی محبت دے دے اہلِ بیت اور صحابہ کی محبت دے دے اپنے پیاروں کی محبت دے دے ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کو صحت کاملہ آجلہ مستمرہ عطا فرما اے اللہ ان کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پہ سلامت فرما اے اللہ جتنے ہم میرے اقابر چلے گئے ہمارے اقابر چلے گئے اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما جتنے ہمارے عزیز و اقابر پیارے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں آلہ سے آلہ مقام اتا فرما اے اللہ اے اللہ ہم سب کی دعائیں اپنے کرم سے اپنی رحمت سے قبول فرما جو خیریں مانگی وہ بھی اتا فرما جو مانگنے سے رہ گئی وہ بھی اتا فرما جو خیریں ہمارے آقا نے آپ سے مانگی ان میں سے ہمیں بھی وافر ساتھا فرما جن شروع سے ہمارے آقا نے پناہ مانگی ان سے ہمیں پناہ اتا فرما ہماری دعاوں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی دعاوں کے تفعل قبول فرما آمین 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 وصل اللہ علیہ النبی الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمت کے یا ارحم الراحم